موسیقی معروف عالمیدین روحانی شخصیت مولانا تارک جمیل صاحب نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں دنیا بھر میں علماء اسلام کو تمام مسلمانوں کے کامیاب اکلے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پیلوں پر روشن ڈالنی چاہیے تاکہ محبوب خدا حضرت محمد مصر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وحیثنہ پر عمل کرتے ہوئے ہم سب دونوں جوہانوں میں کامیابی حاصل کرسکیں کفر کی تمام طاقتیں اس وقت اسلام دشمن میں اکٹھی ہو چکی ہیں تمام علماء اسلام کو بھی چاہیے فرقہ واریت سے نکل جائیں ہم سے واپس میں بھائی 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 چارہ محبت درگزر سچائی امانتداری کے اصولوں پر عمل پیارہ ہو ان خیالات کا ظاہر انہوں نے اپنی رہیشگا پر جنرل سیکٹری چچاوٹنی پریس کلپ چودری غلام دستگیر سہو سینئر صحفی آصف خام بلوچ کی قیادر میں ملنے والے میڈیا کے وقت سے گفتو کرتے ہوئے کہا اس موقع پر امید وار ممبر پنجاب بار کانسل کو سور سید محمد اشفاق سہو جنرل سیکٹری بار کانسل چچاوٹنی چودری مشتاق احمد سہو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ انہوں نے کہا ہم سب فرانس میں ہونے والے واقع کی پرزو اور مضمت کرتے ہیں مقدس حسنیوں کی توہین کرنا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش ہے آخر میں مولانا تارک جمیل نے اپنے عزیز امید وار ممبر پنجاب بار کانسل کو سور سید محمد اشفاق سہو کی کامیابی کے لئے خصوصی دعا کی ریپورٹ چودری بسی مرشاد نیو سٹم 24 ایڈی صحیح وال